بیویشنا میں آج کہانی اندرہ گاندھی کی جب انہوں نے امریکہ کے راشپتی کے ساتھ ڈانس کرنے سے کیا تھا انکار ابی وادن سویکار کریے ریحان فضل کا اندرہ گاندھی کو محلہ پردھان منطری کہے جانے سے چڑھ تھی وہ کہا کرتی تھی کہ میں کام کرتے سمیں اپنے آپ کو محلہ نہیں سمجھتی پردھان منطری بننے کے بعد جب اندرہ گاندھی پہلی بار مارچ 1966 میں امریکہ گئی تو تدکالین بھارتی رادود بی کے نہرو کے پاس امریکی راشپتی لنڈن جونسن کے داہنے ہاتھ سمجھے جانے والے جیک ویلنٹی کا فون آیا انہوں نے نہرو سے پوچھا کیا آپ نے لائیو پترکہ کا تازہ آنکھ پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اندرہ گاندھی کو پسند نہیں ہے کہ انہیں میڈم پرائی منسٹر کہہ کر پکارا جائے بی کے نہرو اپنی آدم کا تھا نائس گائز فنش سیکنڈ میں لکھتے ہیں راشپتی نے جیک ویلنٹی کے ذریعے پوچھوایا کہ جب میں اندرہ گاندھی سے ملوں تو انہیں کیا کہہ کر سمبودت کروں میں نے ان سے کہا کہ میں خود اندرہ گاندھی سے پوچھ کر انہیں بتاتا ہوں جب میں نے اندرہ گاندھی کو بتایا کہ یہ فون کس لیے آیا تھا تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا راشپتی جانسن اگر چاہیں تو انہیں سیدھے پردھان منتری کہہ کر بلا سکتے ہیں اگر وہ مجھے مسٹر پرائی منسٹر کہیں تب بھی چلے گا وہ یہیں پر نہیں رکی جب میں کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو انہوں نے کھل کھلاتے ہوئے کہا ان سے کہہ دیجئے گا میرے منتری منڈل کے ساتھ ہی مجھے سر کہہ کے بھی پکارتے ہیں اسی یاترہ کے دوران وائٹ ہاؤز میں ان کے سمان میں دیئے گئے راتری بھوج میں راشپتی جانسن نے اندرہ گاندھی کو ڈانس فلور پر نٹ کرنے کے لیے آمند رٹ کیا اندر ملہوترا اندرہ گاندھی کی جیونی اندرہ گاندھی پرسنل اینڈ پولیٹیکل بائیگرفی میں لکھتے ہیں اندرہ گاندھی حالانکہ اپنے چھاتر جیون میں پشچمی طریقے کے بال ڈانس کیا کرتی تھی لیکن انہوں نے جانسن کے سنوروت کو یہ کہتے ہوئے سویکار نہیں کیا کہ ان کے دیشواسیوں کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ ان کی پردھان منتری بالروم میں ڈانس کرے چار ورش بعد اندرہ گاندھی سینکت راشت کے پچیسویں سمیلن میں بھاگ لینے نیو آک کے وہاں کئی دیشوں کے راشتہ دھکش پہنچے ہوئے تھے بھارتی ادل کو اخباروں سے پتا چلا کہ امریکی راشتپتی رشیڈ نکسن نے سب ہی راشتہ دھکشیوں کو وائٹ ہاؤس میں راتری بھوج پر بلایا ہے نیٹور سنگھ اپنی کتاب ہارٹ ٹو ہارٹ میں لکھتے ہیں اگلے دن امریکہ میں ہمارے رادود لکشمی کان جھا واشنگٹن سے نیو یورک پہنچے انہوں نے اندرہ گاندھی سے پوچھا کہ وہ نکسن کے راتری بھوج میں شامل ہونے کب واشنگٹن پہنچ رہی ہیں اندرہ کا جواب تھا انہیں تو آمنتریت نے ہی کیا گیا ہے لکشمی کان جھا بولے لیکن سب ہی شاسنا دھکش نکسن کے بھوج میں جا رہے ہیں اندرہ گاندھی نے کہا کہ میرا واشنگٹن جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ بھارت کے پردھان منتری کو وہاں آنے کے لیے آپچارک نمنترن نہیں بھیجا گیا ہے جہا انہیں سمجھانے لگے کہ ان کے وہاں نہ جانے سے غلط سندیش جائے گا اندرہ گاندھی نے کہا اگر نکسن چاہتے تو مجھے ڈلی میں امریکی رادود کے سریعے بھوج کا آپچارک نمنترن بھیجوا سکتے تھے لیکن اخبار کی خبر پڑھ کر میں وائٹ ہاؤس کھانے پر نہیں جاؤں گی اندرہ گاندھی بہت کم کھانا کھاتی تھی ان کی سوشل سیکریٹری رہی اوشا بھگت اپنی کتاب اندرہ جی through my eyes میں لکھتی ہے صبح کے ناشتے میں وہ ملکی کافی شہد لگا ہوا تھوڑا جلا ٹوست اور ایک پھل لیا کرتی تھی ان کا دوپہر کا کھانا سادھارن ہوتا تھا لیکن وہ اسے جہاں تک سنبھب ہو اپنے پریوار والوں کے ساتھ تھالی میں کھاتی تھی رات کے کھانے میں مچھلی انڈے یا بھاپ میں پکائی گئی سبزیاں ہوتی تھی یہ کھانا وہ ڈائننگ روم میں نہ لے کر اپنے کمرے میں لیا کرتی تھی بھوجن کے بعد میٹھا کھانا انہیں پسند نہیں تھا اور وہ اپنے وزن کا بہت دھیان رکھتی تھی کبھی کبھی جاننی چوگ کے کانگریس نیتا ان کے لیے کچوریاں لاتے تھے وہ انہیں کھا تو لیتی تھی لیکن پھر ہم لوگوں سے شکایت کرتی تھی کہ ہم نے انہیں زیادہ کھانے سے کیوں نہیں روکا ان کو کلھڑ کی چائے بہت پسند تھی جب کبھی وہ ٹرین سے سفر کرتی ان کی ہمیشہ فرمائش رہتی تھی کہ وہ کلھڑ میں چائے پیئیں گی نہرو کا گصہ تو پوری دنیا میں مشہور تھا لیکن تھوڑی دیر میں وہ شانت ہو کر سب کچھ بھول جاتے تھے لیکن نندرہ گاندھی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا وہ لمبے سمیتا اور کئی بار تو تا عمر ان لوگوں کے پرتی خصہ رکھتی تھی جنہیں وہ پسند نہیں کرتی تھی اس ویقتی کے پرتی وہ بہت اداسین ہو جاتی تھی مشہور لیکھک ڈام موریس نے ان کی ایک جیونی لکھی تھی میسز جی جو انہیں پسند نہیں آئی تھی مشہور پرکاشک اشوک چوپڑا نے مجھے قصہ بتایا تھا جب ڈام موریس انہیں اپنی کتاب بھیٹ کرنے ون سف درجنگ روڈ پر پہنچے تو انہیں ایک کونے میں انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا گیا پردھان منتری سے ان کی ملاقات کا وقت کپ کا نکل گیا اچھانک آر کے دھون نے انہیں صلاح دی کہ پردھان منتری اپنے دفتر کی طرف نکلنے والی ہے بہتر ہوگا کہ جب وہ اپنی کار میں بیٹھ رہی ہوں تب آپ ان سے ملنے جیسے ہی کار میں بیٹھ رہی اندرہ گاندی کا ڈان نے ابی وعدن کیا انہوں نے اتینت روک پن سے کہا کہیے ڈان بولے میڈم میں یہ کتاب آپ کو بھیٹ کرنے آیا ہوں اندرہ نے تمک کر کہا کتاب کیسی کتاب میں کورا کرکٹ نہیں پڑتی اسے آپ واپس لے جائیے یہ کہہ کر اندرہ گاندی کار میں بیٹھ گئی ڈام موریس کے لیے وہ بہت بڑا دھکا تھا وہ وہاں سے سیدھے بہدر شاہ زفر مارک پر انڈین ایکسپریس کے سمپادک ارون شوری کے دفتر پہنچے وہاں میں بھی بیٹھا ہوا تھا ڈام نے میرے سامنے پورا قصہ سنایا ارون نے کہا جب اندرہ گاندھی نے کتاب لینے سے انکار کر دیا ہے تو آپ اسے مجھے کیوں نہیں بھیٹ کر دیتے ڈام نے وحی کیا جب ارون نے کتاب کھولی تو اس کے پہلے پنے پر لکھا ہوا تھا سن انیس سوہسی میں پردھان منتری بننے کے بعد اندرہ گاندھی زموابوے کے ستنسٹہ دیوست سمارو میں بھاگ لینے ہرارے گئیں وہاں پاکستان کے راشپتی زیاء الحق بھی پہنچے ہوئے تھے انہوں نے اندرہ گاندھی کو سندیش بھیجا کہ کیا وہ ان سے ملنے آ سکتے ہیں پروٹوکول کا تقاضہ تھا کہ وہ سرکار پرمک کے ناتے شاسنا دھیکش سیا سے ملنے جائیں ان کو یہ بات بتا دی گئی نیٹورٹ سنگھ اپنی کتاب وارکنگ ویڈ لوین ٹیلز فرم ای ڈیپلومیٹک پاسٹ میں لکھتے ہیں لیکن زیاء نے کہا کہ وہ اندرہ گاندھی سے ملنے جائیں گے بیٹھک سادھاراں رہی زیاء اندرہ گاندھی سے تھوڑا دب کر بات کر رہے تھے انہوں نے کہا میڈم پرائی منسٹر پریس میں میرے بارے میں جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اس پر یقین مت کیجئے اس پر اندرہ گاندھی نے چھٹکی لی راشمتی مہودے بلکل نہیں پریس والوں کو کچھ بھی پتا نہیں تب ہی تو وہ آپ کو ڈیموکرائٹ اور مجھے ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں زیاء کو اندرہ کی یہ ٹپنی پسند نہیں آئی زیاء بار بار کہتے رہے کہ مرارجی دیسائی جب پردھان منطری تھے تب انہوں نے ان کے ساتھ اچھے رشتے قائم کر لیے تھے اس پر اندرہ نے کہا آپ شاید بھول رہے ہیں کہ شریر دیسائی اب بھارت کے پردھان منطری نہیں ہے چلتے سمیں انہوں نے اندرہ گاندھی کو پاکستان پر ایک کافی کیبل کتاب بھیج کی جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اس کتاب پر نظر ڈالی یہ دیکھ کر ان کا پارا چڑ گیا کہ اس میں پورے کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا انہوں نے اسی سمیں مجھے آدیش دیا کہ اس کتاب کو ترنت پاکستان کے ودیش منطرالے کو لوٹا دیا جائے اپنے پہلے کارکال میں انہوں نے پردھان منطری پت سمحالتے سمیں ست نشتہ کی شپت لی تھی لیکن دوسری بات جب وہ ستہ میں آئیں تو وہ دھار میں کھو چلی تھی اس پار انہوں نے ایشور کے نام پر پردھان منطری پت کی شپت لی سن انیس سو ستتر میں اپنی ہار کے بعد انہوں نے بنارس کے کاشی وشونات مندر اور سنکٹ موچن مندر میں پوجا کی ساگاری کا گھوش اندرا گاندھی کی جیونی اندرا انڈیا's most powerful prime minister میں لکھتی ہیں اس دوران انہوں نے ویشنو دیوی کے درشن کیے اور ہیلی پیٹ سے وہاں تک کا دو کلومیتر کا راستہ پیدل چل کر تیہ کیا امبادی مندر میں انہوں نے پورے ایک منٹ تک دنڈوت ہو کر پراتھنا کی سن اسی میں سنجے کی موت کے بعد انہوں نے دھار میں کارے کلاپوں میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لینا شروع کر دیا ان دنوں جب سورگ رہن پڑا تو انہوں نے اپنی گروتی بہو مینکا گاندھی کو سورگ رہن دیکھنے کی انومتی نہیں دی انہوں نے تا عمر اپنے گلے میں ردراکش کی مالا پہنی ان کے گھر کے پوجہ گرہ میں سب ہی دیوتاؤں کی مورتیوں کے علاوہ کرائیسٹ گوتم بدھ رام کرشن پرمانز کی مورتیاں اور ایک شنک رکھا رہتا تھا ڈلی میں وہ اکثر مہرولی استحط چھتر پور مندر جایا کرتی تھی دھارمک معاملوں میں ان کے سب سے بڑے سلاکار کملہ پتی ترپاٹھی بن گئے تھے اندرہ کی ایک اور جیونکار کم کم چڈھا اپنی کتاب دا میری گولڈ سٹوری میں لکھتی ہے ایک بار نورات کے موقع پر کملہ پتی ترپاٹھی نے ان سے بالکاؤں کے پیر دھو کر ان کا پانی پی جانے کے لیے کہا انہوں نے سوال پوچھا کہ اس سے وہ کہیں بیمار تو نہیں پڑ جائیں گی لیکن شروع میں جھجکنے کے بعد ودیش میں پڑھی اور فرنچ بولنے والی اندرہ گاندی نے یہ رسم بھی پوری کی اندرہ کو زیوروں کا کوئی شوق نہیں تھا ہاں وہ ہاتھ میں پرشوں کی گھڑی ضرور پہنتی تھی اور وہ بھی سرکاری کمپنی ایچ ایم ٹی یعنی ہندوستان مشین پولز میں بنی گھڑی اپنی ودیش یاتراؤں کے دوران وہ کبھی کبھی اونچی ایڑی کے جوتے بھی پہنا کرتی تھی ان کو چمکدار رنگوں پیلے نارنگی لال اور ہرے رنگوں سے لگاؤ تھا ان کی ہینلوم ساڑیوں کا سنگرے زبردست تھا ساگاری کا گھوش لکھتی ہیں ان کے ویکتت میں پورو اور پسچم کا بہترین سمنوے تھا وہ پریشان ہونے پر گائیتری منتر کا جاب کر سکتی تھی اور بیتھوون کی فکت سیمفنی اور راگ درباری میں ان کی برابر کی روچی تھی ان کی بھارتیتہ ان کے کپڑوں میں جھلکتی تھی مارچ انیس سو بیاسی میں جب لندن میں فیسٹیول آف انڈیا کا آئیوجن کیا گیا اور شروع میں راشت کان بجا تو ان کی دوست رہی پپل چیکر نے نوٹ کیا کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اپنے راجنیتک پرچیدوندی مرار جی دیسائی کو وہ ہمیشہ مرار جی بھائی کہہ کر سنبودت کرتی تھی ججیون رام کو انہوں نے ہمیشہ بابو جی کہا ان کے کارکال میں سینٹ سچیب رہے بی این ٹنڈن نے اپنی کتاب پی ایم او ڈائری میں ان کے کام کرنے کے ڈھنگ کی بہت آلوشنا کی لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب وہ بیمار پڑے تو اندرہ نے اپنے نجی چکت سک کو ان کے علاج کے لیے پھیجا جب بھی وہ ودیش یاترہ پر جاتی تھی تو اپنے ساتھ کام کرنے والے آر کے دھون کے لیے سگرٹ لانا نہیں بھولتی تھی انہیں پتا تھا کہ دھون چین سموکر ہیں وہ روز صبح چھے بجے اٹھتی تھی اور یوگا کرنے اور جاڑے میں بھی تھنڈے پانی سے نہانے کے بعد آٹھ بجے تک تیار ہو جاتی تھی انیس سو تہتر میں چھناو ہارنے کے بعد وہ ہر اس جگہ پہنچی جہاں انہیں لگا کہ لوگوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے چاہے وہ بیہار کا بیلچی ہو یا موربی کے بار پیڑتوں کے ساتھ ساہنبوتی دکھانا ہو یا پنت نگر میں ہوئی فائرنگ کا ویروت کرنا ہو وہ ہر جگہ موجود رہتی تھی بریٹش پترکار بروس چاٹوین نے اپنے ایک لیک آن دا روڈ ویڈ نسس جی میں لکھا تھا شاریرک روپ سے وہ بھارت کے کسی بھی راجنیتہ سے ادھک مصبوط ہے ان کو اپنے سواست پر گرب تھا ساٹھ کے عمر میں بھی وہ بھارت کے کسی بھی راجنیتہ سے ادھک پھرتی لی تھی دکھن کے چناؤں دورے کے دوران یا پرچار کرتے کرتے رات ہو جاتی تھی تو وہ کار میں بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں گھٹنوں کے بیچ تورچ رکھ کر جلا لیتی تھی تاکہ ان کی روشنی ان کے چہرے پر پڑے اور لوگ اندھیرے میں بھی ان کو دیکھ سکے چک منگلور کے اپ چناؤں میں انہوں نے دن میں اٹھارہ گھنٹے چناؤں پرچار کیا اور صرف ممپھلی اور پھلوں پر رہی ریحان فضل بی بی سی دلی